فیزیکل پروپرٹیس آف اتھائین آر ایس کلرلیس گیس و سویٹ سمیل بلکل ہوتی ہے ایس اسپرینگلی سلوگلین وارٹ بلکل ہوتی ہے اتھائین ایس 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 ایٹیلین ایس لیس دنسر دن ایئر بلکل جانب اس کا مولیکلر ویڈ چوبیس ہوتا ہے تو ایئر سے لیس ہے ایس ایکسپلوز آن کمٹریجن ٹوال لیکویڈ بکاوز آنسٹیبل نیچر بلکل ہے تو آنسر ہو جائے گا How will equilibrium of the following reaction be shifted if additional nitrogen is added اب دیکھو ہم نے ایک بات بتائی تھی کنسنٹریشن جہاں لیس ہوتی ہے بچوں لیکچر میں تم لوگوں کو جب لیچ اٹیر پریس فور پڑھایا تھا تو مخالص اند میں ہو جاتا ہے N2 میں اٹھ اپ کریں گے تو یہاں ہو جائے گا اب it will be shifted to right بلکل صحیح ہے لیکن بعض وقت بچوں best choice question ہوتا ہے بجائے mcqs کے it will be unaffected یہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ number of mole جو ہیں left اور right کے diff thread ہے it will be shifted to left یہ بھی نہیں ہو سکتا the effect on the equilibrium cannot be determined یہ بھی نہیں ہو سکتا اب دیکھو یہ بڑی technical mcqs ہے more NH3 will be produced بلکل جی اب اب بلو کہ sir یہ تو دونوں right ہے option بوت ANB ہونا چاہیے تھا بلکل ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں دیا اب کیا کریں اب دیکھیں گے کہ ان میں سے best بات کونسی ہے دونوں ہی باتیں صحیح ہیں لیکن industry میں اصل ہمارا مقصد تو product حاصل کرنا ہے تو NH3 زیادہ آدھا حاصل کرنا ہے تو کونسے کو tick کریں گے more NH3 will be produced پھر NH3 Amine is example of of course کونسا آئین ہوگا بھائیے neutral آئین ہوگا ٹھیک ہے neutral آئین ہوگا پھر یہ جو hybridization کا سوال ہے N2 میں دیکھو ایسے bond منے گا triple bond تو SP hybridization ہوگی NO3 minus 1 SP2 hybridization ہوگی اور NH4 plus اس میں ہوگی SP3 hybridization ٹھیک ہے تو یہ ہے hybridization کا چکر اس کے اندر موسیقا ہے